راہ زاہ ایک نقطے کا فرق عین غین ایک نقطے کا فرق یہ ویسے تو چھے جوڑے ہیں لیکن ان میں سے دال زال کو ذرا لیدہ کر لیجئے تو راہ سے لے کر اور غین تک یہ دس حروف درمیانی کی تختی ہے ان میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے نقطے والا حرف نہیں لیا گیا حروف مقتعات میں بغیر نقطے کا لیا گیا ہے راہ ہے زاہ نہیں ہے سین ہے شین نہیں ہے سواد ہے زواد نہیں ہے این ہے غین نہیں ہے ان پانچ جوڑوں میں سے پانچ حروف جو نقطوں کے بغیر ہیں وہ حروف مقتعات میں شامل ہیں اور جو نقطے والے ہیں وہ نہیں ہیں کیوں نہیں ہے مجھے نہیں معلوم لیکن صرف ایک observation ہے مشاہدہ ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عداد و شمار ہے سامنے رہے تو شاید اس کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو کوئی حقیقت بار میں کھل جائے واللہ و عالم اب ادھر نو حروف رہ گئے ان میں سے صرف دو حروف ہیں سات حروف اس میں سے نہیں آئے حروف مقتعات میں شامل نہیں ہے جو آخری ہے نو یہ جو الفاظ ہے یہ جو حروف ہے نو ان میں سے سات ہیں دو نہیں ہے اس میں سے قاف بھی ہے قاف بھی ہے لام بھی ہے میم بھی ہے نون بھی ہے صرف شروع کا فا نہیں ہے آخر میں واو نہیں ہے پھر یا بھی ہے معلوم یہ ہوا کہ پہلے نو میں سے صرف دو آخری نو میں سے صرف دو نہیں ہے سات یہ سات اور دو بلکہ نو ہو گئے درمیان کے پانچ جوڑوں میں سے پانچ جو غیر منقوط ہیں کل چودہ حروف استعمال ہوئے اور چودہ نص بن جاتا ہے جو میں نے ابھی ارس کیا تھا کہ اگر حروف ہجا اٹھائیس سمار کیے جائیں تو ان اٹھائیس میں سے چودہ حروف مقتعات میں شامل ہیں چودہ نہیں اب ایک اور اعتبار سے دیکھئے اٹھ کین بھی ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے صرف اتفاقی بات ہو لیکن قرآن مجید کا معاملہ ہے ہم اس سے صرف محض اتفاقی نہ کہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہو کہیں آئندہ جا کر وہ کھلے انتیس صورتیں ہیں ایک سو چودہ میں سے جن میں یہ حروف مقتعات آئے ہیں اور حروف ہجا کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یا انتیس یا اٹھائیس انتیس صورتوں کے شروع میں حروف ہجا آئے اور انتیس کا نصف تو ہوئی نہیں سکتا اٹھائیس ہی کا نصف ہوگا اور وہ چودہ ہیں تو چودہ حروف استعمال کیے گئے انتیس میں ایک ویسے دسپیوٹڈ ہے کہ حمزہ کو علیدہ حرف مانا جائے یا نہ مانا جائے ان میں سے اپلوڈ کر لیجئے کہ دو دو ایک ایک حرف بھی ہے تین صورتوں میں صورہ نون صورہ قاف صورہ سعاد یہ ایک ایک حرف آیا ہے اور یہ ایک ایک صورت میں ایک ایک حرف نو صورتوں میں دو دو حروف آئے ہیں حامین یہ چھے میں ہے ساتھ میں ہے حامین اور تاہا تاسین یاسین چھے میں حامین اور تین یہ تاسین تاہا اور یاسین یہ نو صورتیں ہیں جن میں دو دو حروف آئے ہیں تیرہ صورتیں وہ ہیں جن میں تین تین حروف آئے ہیں الف لام میم چھے میں الف لام را پانچ میں تاسین میم دو میں دو صورتیں وہ ہیں جن میں چار چار آئے ہیں الف لام میم را الف لام میم سعاد یہ دو صورتیں جن میں چار چار آئے ہیں دو صورتیں ہیں جن میں پانچ پانچ آئے ہیں کاف ہا یا عین ساد اور حامیم عین سین قاف یہ دو صورتیں تو ان سب کو جمع کیجئے ایک سے لے کر پانچ تک کے حروف جو ہے مقتعات کی شکل میں آئے ہیں اور ان میں بھی ایک بات میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حامیم دو حروف ہیں لیکن آیت شمار ہوتے ہیں الف لام را تین ہیں آیت شمار نہیں ہوتی یہ تمام چیزیں میں بیان کر چکا ہوں شروع میں توقیفی ہیں جو حضور نے بتایا ایک ہی صورت ہے جس میں حروف مقتعات دو آیتوں پر مشتمل ہیں حامیم ایک آیت عین سین قاف دوسری آیت یہ صورہ شورہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس کی کہ دو آیتیں حروف مقتعات پر مشتمل ہیں یہ تو ہوئے وہ جو میں نے کہا تھا کچھ فیکس ان فگرز کچھ سٹیٹس ٹیکس کچھ آداد و شمار اب آئیے ان کے مفہوم کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ نام ہے بہت سے عدرات کی رائے ہیں صورتوں کے نام ہیں جزوی طور پر یہ بات سئی ہے صورہ نون کو ہم صورہ نون کہتے ہیں نام کے نون کے حوالے سے اگرچہ اس کا نام ایک اور بھی ہے اس کو صورہ قلم بھی کہا گیا نون والقلم وما یسترون صورہ قاف اس کو صورہ قاف کہتے ہیں اس کا کوئی اور دوسرا نام بھی نہیں یاسین اس کو صورہ یاسین کہتے ہیں کوئی اور نام نہیں ہے اس کا تاہا صورہ تاہا کہتے ہیں اس کا کوئی اور نام نہیں ہے سعاد صورہ سعاد ہی اس کا نام ہے اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ تمام جو یہ حروف مقتعات ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں جزوی طور پر صحیح ہے بات کلی طور پر صحیح نہیں اس لئے کہ تمام صورتوں میں تو یہ آئے نہیں نمبر دو یہ کہ اگر علف لامیم چھے صورتوں کے شروع میں آ رہا ہے یہ حروف مقتعات تو چھے صورتوں کا ایک نام تو نہیں ہو سکتا علف لامیم سعجدہ تو اگر چھے نام اس کا رکھا گیا ہے سورہ سعجدہ بھی کہہ دیتے ہیں علف لامیم سعجدہ بھی کہہ دیتے ہیں حامیم سعجدہ سے علیدہ کرنے کے لئے لیکن یہ کہ یہ بات صرف جزوی طور پر صحیح ہے مولانا اسلاحی صاحب کو اس پر بہت اسرار ہے کہ یہ نام ہی ہیں اور انہوں نے تو یہاں تک کہ یہ اس کو جملہ بنایا ہے اور کہا ہے حازہ علف لامیم علف لامیم سے پہلے